ہیلو دوستو آج میں کرونا وائرس کے بارے میں آپ نے کچھ باتیں سیئر کرنے والی ہوں یہ وائرس سب سے پہلے چین کے وہان سہر سے نکل کے پورے ویسو میں پھیل گیا چین نے کسی کو اس وائرس کے بارے میں کچھ کسی بھی ریس کو نہیں بتایا اور اس ساری انفورمیشن اس نے چھپا کر رکھا اور وہان سیٹی سے پورے ویسو میں اپنے ائر لائنس کو چالپ رکھا کنٹینیو رکھا جس کے قارن یہ وہان سہر سے نکل کے پورے ویسو میں پھیل گیا سب سے اعدہ سٹارٹنگ میں اس کی ترازدی اٹلی سے سروات ہوئی اٹلی میں اب تک دو لاکھ لوگ اس وائرس سے سنکرمیت ہو چکے ہیں اور انتیس ہزار لوگ کی ملتی ہو چکی ہے اور پچاسی ہزار لوگ اب تک ریکور بھی ہو چکے ہیں پھر اس کے بعد امریکہ امریکہ میں بھی یہ وائرس تانڈب مچا رہا ہے پورے دیس میں پورے ویسو میں یہ فیل چکا ہے یہاں تک کہ انڈیا میں بھی یہ چوالیس دن سے لوگ ڈاؤن پیریٹ چل رہا ہے صرف اور صرف کرونا وائرس کی وجہ سے یہاں کی سرکار نے یہاں stay home stay safe کا نعرہ لگا رکھا ہے اور لوگ ڈاؤن کنٹینیو ہے یہاں کے لوگوں کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی بیچ میں پتا چل رہا ہے اسی بیچ میں ایک نیوز آئی ہے اٹلی کے طرف سے اٹلی کے سائنٹسٹوں نے سائنٹسٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس مہنے کرونا وائرس کا ویکسن نکال لیں گے سفلتہ پوروک نکال لیں گے اور جب یہ دعویٰ انہوں نے ویسوے اسطر پہ رکھا ہے تو پورا ویسوے کی نگاہ اٹلی کے سائنٹسٹ پہ ہو چکی ہے کہ وہ اس مہنے تک کرونا وائرس کا ویکسن نکال کر پورے دنیا کو اس وائرس سے بچا لیں گے ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ بھگوان کرے یہ سائنٹسٹ اپنے دعویٰ کو پورا کر پائیں اور پورا ویسوے اس ویسوک بیماری سے بچ پائے تو دوستو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ چین نے یدی اگر سروات میں ہی اس وائرس کے بارے میں ویسوے کو جانکاری دے دی رہتی تو آج لاکھوں لوگ کی جان بچ سکتی تھی لاکھوں لوگ اسے سنکرمیت ہوئے ہجاروں لوگ ہجاروں لوگ اس وائرس سے مرتیوں کو پرابط ہو گئے تو یہ چیز ہے کہ یدی اٹلی کی سائنٹسٹ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس ورس تک یہ وائرس پورے ویسوے سے نکل جائے گا اور اس مہنے اس وائرس کا ویکسین نکالنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے پورے ویسوے کے لیے یہ بہت اچھی خوص خبری کی بات ہے موسیقی 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 موسیقی